اسلام علیکم سٹوڈینٹس آج ہم نائنٹھ میتھمیٹکس کا چپٹر نمبر ون سٹارٹ کریں گے جو ہے میٹرسیز اینڈیٹرمننٹس میٹرسیز اور ڈیٹرمننٹس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم بیسی کنسیپٹ کو دیکھتے ہیں کہ میٹرکس ہوتا کیا ہے میٹرکس سنگولر کو کہا جاتا ہے اور پلورر کو کہا جاتا ہے میٹرسیز اسے یہاں بھی میٹرسیز لکھا ہوا ہے اس کی جو سنگولر ہے وہ میٹرکس ہے اب ہم سمجھیں گے کہ یہ میٹرکس ہے گیا ڈیفینیشن بک میں دی گئی ہے لیکن میں آپ کو سمپل وارڈز میں سمجھاتی ہوں کہ آنکھ کے پاس جب ریل نمبرز ہوں جیسے کہ ون ٹو ٹری فور فائف سکس یہ میں نے ریل نمبرز لکھتی ہیں کوئی بھی ریل نمبر ہو سکتے ہیں ضروری نہیں ون ٹو سکس ہوں اور وہ ایک خاص ترتیب سے ارینج ہوں اس طرح جیسے یہ ارینجمنٹ میں لکھی ہے اور انکلوزڈ ہوں ایک بریکٹ میں تو اس کو پورے کو میٹرکس کہا جاتا ہے اور میٹرکس کو ہم کسی بھی نام سے رینیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ میٹرکس کا نام اے بھی ہو سکتا ہے ایم بھی ہو سکتا ہے این بھی ہو سکتا ہے کوئی نام بھی ہو سکتا ہے اس میٹرکس کا جو بھی آپ کے اقسائز میں نیکس پروائیڈ ہوگا ہم اس کے مطابق اس میٹرکس کو نام دیں گے تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ ریال نمبرز ہوں اور وہ اگر ایک بریکٹ میں انکلوزڈ ہوں تو اسے کیا کہا جاتا ہے میٹرکس اب یہ جو اندر ریال نمبر ہیں اس کے اندر ٹو ورڈز یوز ہوتے ہیں ایک ہوتی ہے روز اور ایک ہوتی ہے کولم جو آپ کے پاس یہ ورٹیکل لائنز میں رینج ہیں ریال نمبر جو ورٹیکل یہاں پہ بلوک بنایا ہے اسے کہا جاتا ہے کولم کولم ایک کولم یہ ہے ایک کولم یہ ہے یعنی کہ یہ کولم نمبر ون ہے سی وان لکھ لیں گے یہ کولم نمبر ٹو ہے یہاں پہ سی ٹو لکھ لیں گے اور یہ ہے کولم نمبر تھری ورٹیکل کہتے ہیں سی دی لائن کو تو میں نے یہ ورٹیکلی دیکھیں انکلوزڈ کیا ہے یہ کولم ون میں ون اور فور ہیں کولم ٹو میں ٹو اینڈ فائیو ہیں کولم ٹری میں ٹری اینڈ سکس ہیں تو اس میٹرکس میں کتنے کولم ہیں وان ٹو ٹری کولم ہیں اسی طریقے سے اگر میں اس میٹرکس کو ایک دفعہ دوبارہ لکھ لیتی ہوں یہاں پہ وان ٹو ٹری فور پائیو سکس یہ میں نے میٹرکس کو لکھ دیا اگر میں ان کو ہوریزونٹلی ڈیوائیڈ کروں جب ہوریزونٹل یہ اس طرح سے جو لائن ہوتی ہے اسے ہوریزونٹل لائن کہا جاتا ہے اب میں نے ہوریزونٹلی ان کو کیا ہے انکلوزڈ تو ہوریزونٹل یہاں سے اگر دیکھا جائیں ہوریزونٹلی تو یہاں پہ دیکھیں ایک رو یہ ہے اور ایک رو یہ ہے یعنی کہ ہوریزونٹل جو ترطیب ہے نمبر کی ایک میٹرکس کے اندر اسے کہا جاتا ہے رو یہ بھی ایک رو ہے اور یہ بھی ایک رو ہے یعنی کہ اس میٹرکس میں دو روز ہیں یہ آر ون کہہ لیں یہ آر ٹو کہہ لیں یہ رو کی وجہ سے میں اس کو آر کہہ رہی ہوں تو ایک میٹرکس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں کولمز اور روز کولمز اور روز مل کے کیا بناتی ہیں میٹرکس بناتی ہیں تو یہاں پہ آپ کا یہ دیکھیں بہلے بک میں میٹرکس کی ڈیفنیشن دی گئی ہے ساتھ میں بتایا گیا ہے کہ ریکٹینگلر ایرے اور فارمیشن اف کولیکشن اف ریل نمبرس یہ میں ناکو باتا ہے ریل نمبرس ہوں گے وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں 0,1,2,3,4,7 اور وہ اس طرح سے ترتیب ہو اور دن وہ انکلوز ہوں ایک بریکٹ میں تو اس کو کیا کہا جاتا ہے میٹرکس کہا جاتا ہے یہ بھی ایک میٹرکس ہے اسی طریقے سے یہ بھی ایک میٹرکس ہے یہ آگے سے انہوں نے پھر وہی بات بتائی ہے کہ جو ہمارا میٹرکس ہے وہ کیپٹل لیٹر سے ہی ہم اس کا نام لکھیں گے جیسے یہ میں نے لکھا ہے A, A, M, N آپ کا کوئی بھی نام ہو سکتا ہے A, B, C, M, N کوئی بھی آپ کا نام الفابیٹس میں سے ہو سکتا ہے میٹرکس کا اب نیکسٹ بک کے اندر ہی روز اور کولمز کے بارے میں بتایا گیا ہے یہ ایک میٹرکس ہے اس کے اندر دیکھیں جو ہوریزونٹل لائن ہے انہوں نے یہاں پہ جس میں جتنی بھی انٹریز ہیں یہ رو ون کی ہیں فرسٹ ہوریزونٹل لائن کے اندر ہیں پھر یہ رو ٹو ہے یہ رو ٹری ہے تو انہوں نے لکھا ہوئے انہیں میٹرکس A The entries presented in horizontal way جو ہوریزونٹل وے سے جتنے بھی ریال نمبر سے رکھے گئے ہیں وہ ایک رو کے لاتے ہیں آر کارڈ روز اس کولم میں اس سوری میٹرکس میں تین روز ہیں آر ون آر ٹو آر تھری اور اسی طریقے سے وہی میٹرکس جو یہاں پہ دوبارہ لکھا گیا ہے اگر آپ کو کوئی میٹرکس دیا جائے اس کا آرڈر بتائیں آرڈر آف میٹرکس یہاں پہ میں دکھتی ہوں آرڈر آف اے میٹرکس آرڈر آف اے میٹرکس کیا ہوتا ہے تو آپ کے پاس میں سمجھانے کے لئے یہاں پہ لکھتی ہوں ایک میٹرکس ہے فرز کریں اے اور اس کے اندر میمبرز ہیں ون ٹو تھری ون زیرو ٹو کوئی بھی ریال نمبر ہو سکتے ہیں جو بھی آپ کو دیئے گئے ہو تو میں نے یہاں سے جو بکٹ ایکزامپل دی گئی ہے اسے ہی لیا ہے اگر آپ کو کہا جائے اس میٹرکس اے کا آرڈر بتائیں تو آپ سب سے پہلے یہاں پہ لکھیں گے تو آپ نے آرڈر آپ یہ لکھ دیا آرڈر پتہ لگانے کے لئے سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنے آنا چاہیے کہ اس میٹرکس میں روز کونسی ہیں اور کونسی ہیں اگر میں آپ کو یہاں پہ اسی میٹرکس کو علیہ در لکھے دکھاؤں ایک دو تین ایک زیرو دو اس میٹرکس کو میں نے سب سمجھانے کے لئے سیڈ پھلک ہے تو اس میں ایک رو یہ ہے ایک رو یہ ہے کتنی رو ہیں اس میں یہ آر ون ہے اور یہ ہے آر ٹو کتنی روز ہیں ٹو روز ہیں اسے میٹرکس کو میں ایک دفعہ دوبارہ لکھتی ہوں وان ٹو تھری وان زیرو ٹو سوری تھوڑا سا اس سائیڈ پہ ہو گئے یہاں پہ اس میں کتنے کولم ہیں وان ٹو تھری کس کولم ون کولم ٹو کولم تھری ٹوٹل کتنے کولم ہیں تھری تو آرڈر بتانے کے لئے آپ کو پتا ہونا چاہیئے کہ اس میٹرکس میں کولمز کتنے ہیں اور روز کتنی ہیں اور آرڈر کو لکھنے کا تکہ یہ ہے کہ پہلے آپ نے نمبر آف روز لکھنی ہے تو اس میٹرکس میں کتنی روز ہیں دو روز ہیں وان ٹو میں نے بھی آپ کو لکھ کے دکھائے تو آپ لکھیں گے ٹو چھوٹی سے آپ یہاں پہ یہ ڈیش لکھیں گے بائے پھر آپ لکھیں گے اس میٹرکس کے اندر کولمز کی تعداد کولمز کتنے ہیں وان ٹو تھری تھری کولمز ہیں تھری تو یہ ہمیں اس میٹرکس کا آرڈر پتا چل گیا ہے لیکن پہلے آپ نے روز لکھنی ہے اور بعد میں آپ نے کولمز لکھنے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کولمز پہلے لکھنے ہیں اور روز بعد میں لکھنے ہیں پھر آپ کا آرڈر گلت ہو جائے گا آپ نے یہی بات یاد رکھنی ہے کہ روز کی جو تعداد ہے وہ پہلے لکھے جائے گی آرڈر میں اور کولمز کی تعداد بعد میں لکھے جائے گی اسی طرقے سے ابھی ہم نے یہ ایک زیادہ دیکھی ابھی یہ والی ایک زیادہ دیکھیں تو یہاں پہ روز وان ٹو تھری روز ہیں تو تھری اور تھری ہی کولم ہیں وان ٹو تھری تھری بائی تھری تو اس کا آرڈر ہے تھری بائی تھری اب اس طرقے سے ہمارے پاس ایک اور میٹرکس ہے پی اس کے اندر ایک ہی رو ہے اور تین کولم ہے یہ وان ٹو تھری تھری کولم ہے تو اس کا آرڈر ہوگا وان بائی تھری جو کہ یہاں پہ آگے انسر انہوں نے لکھا دیو ہے وان بائی تھری کیونکہ اس کے اندر رو ایک ہی ہے کولم اس کے اندر تین ہے اب چلتے ہیں اس ایکسائز کے کوسٹن نمبر وان کی طرف ایکسائز نمبر آپ نے ان کا آرڈر بتانے اور سمپلی آپ نے کیا دیکھنا کہ روز کتنیا اور کولم کتنیا پہلے آپ اس میں روز کی تعداد لکھیں گے بعد میں کولم کی اب پہلے میٹرکس میں دیکھیں اے میں اس میں دو روز ہے دو ہی کولم ہے تو روز کی تعداد پہلے ٹو بائی ٹو یہ پہلے سے کسی نے اس بک کو فیل کیا ہوگا فیل تو ٹو بائی ٹو کو آرڈر ہے اب نیکسٹ کولم میں بھی میٹرکس میں بھی ٹو ہی روز ہیں اور ٹو ہی کولم لیکن ٹو بائی ٹو میں آپ آپ کو پتہ نہیں چاہ رہا کہ اس میں ٹو روز اور ٹو ہی کولم ہے لیکن آپ کو ہی خود پتہ ہونا چاہیے کہ پہلے روز ہی لکھ ہی ہی ٹو تعداد روز کی ہے اسے طریقے سے یہاں پہ کتنی روز ہیں ون ٹو تھری روز اور کولم کتنا ایک تو ون بائی ہوگا یا تھری بائی ون ہوگا کیونکہ پہلے آپ روز کی تعداد لکھنی ہے بعد میں آپ کولم کی لکھنی ہے اس میٹرکس میں روز پہلے ون ٹو تھری ون ٹو تھری بائی ٹو اس میں ایک ہی رو ہے ایک کولم ہے اور ایک ہی رو پہلے لکھیں گے ون بائی ون اس کا آرڈر ہے نیکسٹ پہلے میں تھری روز تھری کولم تو سمپل ہے تھری بائی تھری نیکسٹ میں ٹو روز تھری کولم ٹو بائی تھری اس کا آرڈر ہے تو اس کوسٹن کے ساتھ جو ہمارے ایکسٹ 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 پوائنٹ بائی ہے اس کا پرسٹ کوسٹن کمپلیٹ ہو گیا ہے جس میں ہم نے صرف یہ بتانا تھا کہ آرڈر کیا ہے ہمارے پاس آپ کو میٹریس دی ہیں ای بی سی ڈ ای 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 جی تو اگر کوئی سے دو میٹرکس کا آرڈر سیم ہوں یعنی نمبر آف روز اکل ہوں دوسرے میٹرکس کے نمبر آف روز کے یعنی جتنی روز اور کالم ایک میٹرکس میں ہے اتنی ہی روز اور کالم دوسرے میٹرکس میں بھی ہونی چاہیئے جیسے کہ ہمارے پاس میٹرکس ہے اس کے اندر ایک ہی کالم ہے اور ایک ہی رو ہے اب رو اور کالم کسے کہتے ہیں اور آرڈر آف میٹرکس کیا ہوتا ہے اس کے لئے آپ کو سننا پڑے گا جو کہ آرڈی اپلوڈ ہے اس چینل پہ پھر میں آپ کو بتا دی ہوں کہ آرڈر کسی میٹرکس کا ہم پتہ لگانا ہو تو ہم کیسے لگا سکتے ہیں فرض کریں ہمارے پاس میٹرکس ہے اور اس کا ایک دو تین چار پانچ چھے یہ انٹائٹیز ہیں اور اس کے اندر کالم یہ جو ہمارے پاس ورٹیکل روز ہوتی ہے یہ کالم ہے ایک یہ کالم ہے اور ایک یہ کالم ایک رو یہ ہے اگر ہم نے اس کا آرڈر لکھنا ہو آرڈر آف اے اس لئے لکھ روز نام اے تو اس کا ہم پہلے لکھیں گے کتنی اس میں روز ہیں یہ دیکھیں ایک روز یہ ہے جس میں ایک روز یہ ہے جس میں تو سکس آر تو اس کے دو روز ہے یہ رو نمبر ون ہے رو نمبر ٹو ہے ٹو روز ہیں اس طرح سے ڈیش ڈال کے بائی لکھا جاتے اور پھر اس کے کولم کے تعداد دیکھ بائی اس میٹرکس میں کولم دو ہیں رو ایک ہے اب میں لکھتی ہوں پہلے میٹرکس اے لکھتی ہوں یہ ہے 3 یہ دیکھیں آپ لکھا ہو ہے 3 تو اس کا آرڈر کیا ہے آرڈر اگر میں لکھ اس کا آرڈر اس میں ایک ہی رو ہے 1 بائی اور ایک ہی کولم ہے 1 بائی 1 اب میں لکھتی ہوں میٹرکس بی جس میں ہے 3 اور 5 یہ والا اس میں ایک رو ہے تو 1 بائی 2 کولم ہے 1 بائی 2 اب میں لکھتی ہوں میٹرکس سی 5 مائنس 2 اب پہلے تو 5 اور 2 کو پس میں اب یہ اس طرح سے نہیں لکھا ہوئے کہ 5 ادھر ہے اور مائنس 2 دور ہے تو ہم کہیں گے ایک میمبر یہ نہیں یہ دونے کٹھے ہی ہیں تو 5 میں سے 2 گیا تو کتنا آگیا 3 اس کا آرڈر آپ لکھیں 1 کولم 1 رو پہلے رو لکھے جاتی ہے 1 بائی 1 اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس پتہ چلا A اور C equal ہیں تو یہ سائٹ پہ لکھا ہوا ہے A اور C equal ہیں دونوں اس کے بعد چلتے ہیں میٹرس نمبر D کے طرف دی کے مارے پاس میٹرکس ہے 5 اور 3 اس کے اندر 1 رو ہے 1 بائی اور کتنے کولم ہے 2 کولم ہے 2 تو اگر آپ یاد کریں تو B کا بھی یہ order تھا 1 رو تھی 2 کولم سے 1 بائی 2 یہ بھی 1 بائی 2 تو اسے میں پتہ چلا کہ D اور B بھی آپ میں equal ہیں یہاں پہ mention نہیں لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ B is equal to D دیکھیں 1 رو 1 2 کولم 2 کولم دونوں کا order same اس کے بعد E کی طرف چلتے E میں 4 6 0 2 اس میں 2 ہی رو ہیں 2 ہی کولم ہے تو اس کا order ہوگا 2 بائی 2 اس کے بعد چلتے F کی طرف 2 اور 6 اس میں دو روز ہیں اور ایک کولم ہے تو اس کا order ہوا 2 بائی 1 کیونکہ پہلے روز کے تعداد لکھے جاتی ہے پھر کولم کی اس کے بعد آتا ہے G کو ہمیں solve کرنا پڑے 3 minus 1 3 plus 3 کیونکہ یہ دیکھیں آپ میں اکٹھے لکھے ہیں اس کو solve کرنا پڑے گا تو G کو جب ہم solve کریں تو 3 minus 1 2 3 plus 3 6 اس کا order اب دیکھیں 2 rows 2 by 1 column 2 by 1 اور ہمارے پتہ ہے کہ F 2 by 1 تھا یعنی F اور G بھی اپس میں equal ہیں یہ already دکھا ہے A اور C equal ہوگے F اور G آپ equal ہوگے اب چلتے H کی طرف جو age ہے ہمارے پاس وہ ہے 4 6 0 2 age کو دیکھا جائیں 2 rows ہیں 2 column ہے order 2 by 2 اب آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ member same ہو order same ہونا چاہیے اب چلتے I کی طرف تو یہاں پہ لکھا ہے E اور H اپس میں equal ہیں اب چلتے I I میں 3 اور 3 plus 2 اس کا order دیکھیں پہر اس کو solve کرتے 3 3 اور plus 2 کتنا ہوتا 5 order ہے تو 1 by 2 پہلے بھی کسی کا order تھا 1 by 2 D کا order بھی یہ تھا B کا 1 by 2 تھا D کا 1 by 2 اور اب ہمارے پاس I کا 1 by 2 یعنی B D اور I 3 matrices اپس میں equal ہیں B I اور یہاں equal T بھی لکھتے ہیں آنسر جو لکھا ہے 2 minus 2 2 plus 0 A is equal to 2 plus 2 4 2 plus 4 6 2 minus 2 2 cancel ہو گیا 2 میں 2 0 2 plus 0 2 اب اس کا order کیا ہے اگر order ہم دیکھیں تو 2 rows ہیں 2 by 2 ہی column ہے 2 اب دیکھا جائے E کا 2 by 2 تھا H 2 by 2 تھا اور J 2 by 2 ہے تو E H اور J 3 matrix equal 1 2 3 matrix equal 1 2 D I equal A C A C G F 2 matrix equal है تو ہمارے پاس question number 2 solved ہو چکا ہے اب الگ سے بھی paper میں final exams میں order کا question آتا ہے کہ آپ کو matrix دیا ہوتا ہے اور وہ کہتے سیمپل اگر سیمپل اس طرح سے ہوتے ہوئے تو ٹھیک ہے اگر سیمپل matrix جیسے یہ دیا ہوئی ہے تو آپ اس کے number اف روز دیکھیں کہ کتنی روز ہیں اور کتنے ہیں وہ دیکھیں اس کا order لکھنے اور پہلے ہمیشہ order میں ہمیشہ روز کی تعداد پہلے لکھی اس کا وہ solve کریں گے اس میں ہے find the values of a b and c d which satisfy the matrix equation اب equation کا word یہاں پہ آیا ہے equation کا sign ہوتا ہے equal کا sign ہوتا ہے اور کسی بھی equation کا مطلب یہ ہے equal کے sign کے جو دونوں طرف کی values ہوتی ہیں وہ equal ہوتی ہیں انہوں نے بتا گیا ہے کہ دونوں matrix equation کی form ہیں یعنی کہ دونوں equal ہیں یہ side equal ہے second side کے یعنی کہ matrix ہے equation کے اس side پہ جو matrix ہے دونوں equal ہیں جو ان entities ہیں single entities وہ equal ہیں یعنی کہ دیکھا جائے first column ہے اور اس key first member equal ہے اس matrix کے first member کے تو ہم لکھ سکتے ہیں a plus c is equal to zero یعنی کہ اس کا پہلا entity ہے جو اس کے پہلے entity کے برابر ہے اگر یہ matrix ہے اور دونوں equal ہیں تو ان کے اندر جتنے بھی entities ہیں جو ایک position پہ آ رہی ہیں وہ سار equal ہوں گی جو first column member ہے وہ اس کے first column کے first member سے equal ہوگا first column کا second member ہے اس کے second member کے equal ہوگا اس دوسرا column ہے اس column کا پہلا member اس member سے equal ہوگا اور یہ اس کے equal ہوگا تو a plus c equal ہوگا zero کے تو ہم اس کو solve کو نقشور کرتے ہیں a plus c is equal to zero میٹرس کا پہلا member ہم نے اس میٹرس کے پہلے member کے equal لکھ دیا اب اس کا دوسرا member ہے a plus 2 b اس کو ہم نہیں اس کے equal لکھتے ہے یہ second column کا پہلا member اور یہ second column کا پہلا member ہے equal minus 7 c minus 1 c minus 1 equal to equal 3 کے اور 4 d minus 6 equal 2 d کے 4 d minus 6 is equal to 2 d اب یہ ہمارے پاس 4 equations 1 ہم ان کو نام دیتے equation number 1 equation number 2 equation number 3 equation number 4 اگر ہم دیکھیں equation number 1 اس میں a اور c ہیں ہمارے پاس دونوں ہم solve نہیں کر سکتے اس طرح یہاں پہ a اور b دونوں ہی unknown ہیں اس کو بھی solve نہیں کر سکتے کسی a کی value تو ہمیں معلوم ہونی چاہیئے تھی جس کو put کر کے ہم کسی دوسرے کی value فائنڈ کر لیتے اب ہمارے پاس c minus 1 is equal to 3 ہم اس کو solve کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس یہاں پہ c کو find کر نا ہے اور باقی ہمارے پاس چیزیں پوری ہیں تو ہم کہیں by solving equation number 3 پہلے ہم equation number 3 کو solve کریں گے تو equation number 3 ہمارے پاس c minus 1 is equal to 3 اب ہم c value چاہیے جب c value چاہیے تو یہاں پہ minus 1 extra minus 1 کو equal کے اس طرف لے کے جائیں گے تو وہ جائے گا plus 1 جو بھی sine ہوتا ہے equation کے ایک طرف جو equal کے sine کے تو sine change ہو جاتا ہے minus ہو تو plus ہو جاتا ہے اگر multiply ہو تو دوسرے طرف جا جاتا ہے اگر اس طرف divide ہو تو equation کو سیٹ پہ جا کے multiply ہو جاتا ہے تو c کی value ہمارے پس یہاں آگئی ہے 4 اب ہم کہیں equation 4 کو ہم solve کر سکتے ہے کہ یہاں بھی d اور d same ہے تو ہم solve کر سکتے ہیں by solving equation number 4 اور equation number 4 کو ہم یہاں پہ لکھیں گے جو کہ 4 d minus 6 is equal to 2 d پہلے تو ہم یہاں سے minus 6 کو اٹھا کے equation کے اس side پہ لے جائیں گے تو یہ plus 6 ہو جائے گا سائن جائیں 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 یہاں پہ 2 دی کے ساتھ کوئی سائن نہیں مطلب کہ plus کا ہی سائن ہے تو اس کو equation کے d دی والی سائٹ پہ لے آئیں گے 4 d یہ 2 دی آکھے آکھے minus 2 d ہو جائے is equal to 6 4 d میں سے 2 d minus ہو گیا 2 d is equal to 6 2 یہاں پہ d کے ساتھ multiply ہو رہے درمیان میں کوئی سائن جو نہیں ہے 2 d آپ میں multiply ہو رہے ہے تو 2 نہیں چاہیے ہمیں just d کی value چاہیے تو 2 equation کے اس side پہ divide ہو جگا کیونکہ ہاں multiply تھا d value ہمارے پاس آگئی ہے 3 اب ہم دیکھ ہمارے پاس 2 values آ چکہ ہے c b اور d کی value ہمیں چاہیے a اور b value بھی ہم اگر equation number one میں c کی value put کریں تو a value combine کر سکتے ہم کہیں by putting the value of c in equation number one یہاں پہ بگا رہتے ہیں by putting value of c in equation number one equation number one ہے ہمارے پاس a plus c is equal to zero a plus c is equal to zero اور c کی value ہمارے پاس ہے 4 a plus c کے جگہ پہ 4 آ جگہ is equal to zero a یہاں پہ plus 4 ہے equal کے اس side پہ جا کے جگہ minus 4 a is equal to minus 4 a a کی بھی c b اور d b b کی value ہمارے پاس اگر ہم equation number 2 میں a value put کریں تو ہمارے b کی value آ جائے گی تو ہم لکھیں گے by putting value of a in equation number 2 equation number 2 ہے ہمارے پاس a plus 2 b minus 7 a plus 2 b minus 7 a value ہمارے پاس ابھی آئی ہے minus 4 plus 2 b is equal to minus 7 minus 4 equation کے سائٹ پر لے جائیں گے تو plus 4 ہو جائے گا already minus 7 ہے وہا پر plus 4 ہو گیا 2 b minus or plus 4 minus 7 minus اور a plus a plus minus so کریں ویلیو کو بڑی ویلیو 7 ہے 7 کے ساتھ minus ہے تو minus 7 میں سے 4 گئے 3 b کے ساتھ 2 multiply ہو رہا ہے اس طرف جا کے ہو جائے گا divide b is equal to جب اس کو divide کریں گے تو minus 1.5 اس کا answer آگے اب ہمارے پاس چاروں answer آ چکے ہیں a b c a b c d ایک answer ہمارے پاس آیا ہے minus 4 1.5 ہمارے پاس b کی value ہے minus 1.5 c کی value ہے ہمارے پاس 4 اور d کی value آئی ہے 3 یہ ہمارے پاس آنچا ہے ہمارے پاس